اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنے بھی جو تاجر حضرات ہیں ان کو اس سکیم کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو چلیے وغز ایکی وغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایف بی آر تاجر دو سکیم کا گورنمنٹ آف پاکستان نے اجراء کر دیا ہے ایف بی آر نے تاجروں کی تاجر دو سکیم کے تحت ریجسٹریشن بھی شروع کر دی ہے جس کا مقصد پانچ میجر کیٹیگریز کے تاجروں کو ٹیکس سسٹم میں لانا ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق فناز منسٹر محمد اور انزیب صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دیا ہے اس سکیم کا مقصد کراچی لاہور پشاور کوئٹا اسلام آباد اور راول پنڈی میں ہول سیلرز ڈیلرز 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 فرنیچر اور ڈیکوریشن شو رومز ڈیولرز کاسمیٹک سٹورز گروسری سٹورز میڈیکل اور ہارڈویر سٹورز گوشت کی دکانیں سبزیوں اور پھلوں کی دکانیں گاڑیوں کے شو رومز فلٹی لائزرز پیسٹری سائیڈز اور کیمیکلز ڈیلرز کو ٹیکس سسٹم میں لانا ہے اس سکیم کے تحت تاجر اور دکاندار انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 181 کے تحت ٹیکس آسان ایب ایف بی آر کے ویب پورٹل یا پھر ایف بی آر کے ٹیکس سہولت مراکس پر جا کر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں ایف بی آر تاجر دو سکیم کے تحت ریجسٹریشن کا عمل یکم اپریل 2024 سے شروع ہو چکا ہے اور ریجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اپریل 2024 رکھی گئی ہے جبکہ ٹیکس کی وصولی یکم جولائی 2024 سے شروع کی جائے گی اور ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرواتے ہیں تو پھر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182 کے تحت آپ پر مالی جرمانہ آئیت کیا جائے گا ایف بی آر تاجر دو سکیم کے تحت اگر آپ اپنا ٹیکس یکم اس جمع کرا دیتے ہیں تو آپ کو منتلی ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی پر 25 فیصد ریائت یعنی کہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی نان فائلر تاجر ہیں اگر وہ اپنی سال 2023 کی ٹیکس ریٹرن 15 جولائی 2024 سے پہلے جمع کرا دیتے ہیں تو ان کو بھی اپنا پہلا منتلی ایڈوانس ٹیکس جمع کرانے پر 25 فیصد ریائت دی جائے گی تو یہ ایک اچھی ریائت ہے جو کہ تاجر حضرات حاصل کر سکتے ہیں آگے مزید ایک بہت زبردار ڈسکاؤنٹ ہے وہ میں آگے آپ سے شیئر کرتا ہوں جو تاجر حضرات 15 جولائی کو ٹیکس سال 2024 کے لیے بارہ ماہ کے ایڈوانس مہانہ ٹیکس کی ادائیگی ایک ہی قسمیں کرتے ہیں تو ان کے لیے 50 فیصد تک ریائت رکھی گئی ہے یعنی کہ 12 مہینے کا ایڈوانس ٹیکس 2024 کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے اگر پورے سال کا آپ جمع کرا دیتے ہیں 15 جولائی تک تو آپ کو اس میں 50 فیصد تک چھوٹ مل جائے گی اس سکیم کے تحت ریجسٹریشن کو بہت ہی آسان بنایا گیا ہے جس میں آپ کو کسی بھی وکیل یا پھر ٹیکس ایڈوائزر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اب ہم اس سکیم کو چند آسان سوالات کی روشنی میں سمجھتے ہیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ تاجر دو سکیم کس کے لیے ہیں تاجر دو سکیم تمام ہول سیلرز، ریٹیلر، ڈیلرز، مثلا جنرل سٹورز، میڈیکل سٹورز، فنیچر، تزین و عرائش کی دکانیں اور وہ تمام دکانیں جیسے کہ گوشت وغیرہ کی، سبزیوں کی، پھلوں کی وہ تمام اس سکیم میں شامل ہیں سوال نمبر دو اس میں یہ ہے کہ تاجر دو سکیم کس کے لیے نہیں ہے یہ سکیم تمام ان تاجر افراد کے لیے نہیں ہے جن کا سوال نمبر ایک میں ذکر ہے ماں سوائے ان کے کمپنی ہو یا کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل چین سٹورز جو کہ ایک یا ایک سے زائد واقع ہو ان پر تاجر دو سکیم کا اطلاق نہیں ہوگا سوال نمبر تین ہے کہ کیا انکم ٹیکس میں پہلے سے ریجسٹر دکاندار کو تاجر دو سکیم دو دار چوبیس میں بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا اس کا جواب ہے کہ اگر آپ پہلے سے ریجسٹر ہیں تو دوبارہ ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں آپ سکیم میں ریجسٹر شمار کیے جائیں گے البتہ یکم جولائی دوزار چوبیسے مہانہ اڈوانس انکم ٹیکس اسی تاجر دو سکیم کے تحت جمع کروانا ہوگا سوال نمبر چار یہ ہے کہ میں پہلے سے ایک دکاندار کی حیثیت سے انکم ٹیکس میں ریجسٹر ہوں اور اپنا مجوزہ ٹیکس ادا کر کے انکم ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرواتا ہوں تو کیا مجھے بھی اب اس نئی تاجر دو سکیم میں ریجسٹریشن کروانا ہوگی تو اس کا جواب ہے کہ اگر آپ پہلے سے ریجسٹر ہیں اور اپنا ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرواتے ہیں تو دوبارہ ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سکیم میں ریجسٹر شمار کیے جائیں گے البتہ یکم جولائی دوہزار چوبیسے مہانہ اڈوانس انکم ٹیکس اسی تاجر دو سکیم کے تحت جمع کروائیں گے سوال نمبر پانچ اگر میں اپنے آپ کو نئی تاجر دو سکیم میں ریجسٹریشن کروانا ہوں آپ کی پہلے ریجسٹریشن ختم نہیں ہوگی تاجر دو سکیم تمام تاجروں کے لیے ہے جو کوئی تاجر پہلے سے ریجسٹر ہے اور اپنا گوشوارہ یعنی کہ ریٹرن بھی جمع کرواتا ہے تو دوبارہ ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں آپ سکیم میں ریجسٹر شمار کیے جائیں گے البتہ یکم جولائی دوہزار چوبیسے مہانہ اڈوانس انکم ٹیکس اسی تاجر دو سکیم کے تحت جمع کروانا ہوگا اور سال دوہزار چوبیس کا ریٹرن معمول کے مطابق جمع کروائیں گے جیسا کہ آپ پہلے جمع کرواتے رہے ہیں سوال نمبر چھے کیا انکم ٹیکس اور تاجر دو سکیم دوہزار چوبیس کے تحت ایک دکاندار کو علیہ دہ علیہ دہ انکم ٹیکس اور اڈوانس ٹیکس دینا ہوگا یعنی کہ بیعک وقت دونوں ٹیکس دوہزار چوبیس اور پچیس میں دینا ہوگے جس کا جواب یہ ہے کہ تاجر دو سکیم میں ٹیکس جمع کرانے کا طریقہ کر دیا گیا ہے دکاندار یا تاجر کو اس حکیم کے تحت مہانہ اڈوانس ٹیکس دینا ہوگا جو کہ تاجر سماہی اڈوانس انکم ٹیکس دینے کے پابند ہیں وہ اپنا سماہی انکم ٹیکس جمع کرواتے وقت تاجر دو سکیم میں دیا گیا ٹیکس ارجس کروا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈوانس ٹیکس جب بھی آپ اپنی ایکچول ٹیکس جمع کروائیں گے تو آپ نے جو اڈوانس ٹیکس دیا ہوگا یہ آپ اس میں سے مائنس کر کے باقی ٹیکس جمع کروائیں گے تو یہ ٹیکس جو آپ اڈوانس پہ کریں گے یہ اس میں اڈجسٹ ہو جائے کرے گا تو ناظرین انکم یہ تھی ایف بی آر کی تاجر دو سکیم میں نے اس کو کافی پری سائزلی اس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کیا اور امید کیا ہے کہ میں بڑی آسانی سے اور بہت تھیراؤں کے ساتھ میں نے اس کو ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ آپ کو اس کے تمام پوائنٹ سے باتے طور پر سمجھ آسکیں ناظرین انکم اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچائی جا سکے اور اگر آپ نے میرے چینل وزرس میٹرز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دی جائے گا تاکہ یوٹیوب کتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں اب میں آپ سے اگلی ویڈیو تک اگلی اجادت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور حلال زد کمانے کی تفقیق اطاف فرمائے آمین سم آمین پاکستان زندہ بار